شب برات کی آمد ہے اب ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ لوگ سوشل میڈیا پہ ویٹس اپ پہ فیس بک پہ ایک دوسرے سے مافی مانگیں گے بس وہ ایک برادکاس لسٹ بنائی ہے اور اس میں میسج جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سو دو سو لوگوں کو پہنچ جاتا ہے تو یہ مافی مانگنے کا درست طریقہ ہے ایک ہے آئیڈیل طریقہ اور ایک ہے میں وجہ نہیں ہو سکتا ہے کام کر جائے ایک ہوتا ہے کہ آپ تیر چلاتے ہیں نشانہ دیکھ کے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسے ایسے کر کے ایسے گھما دے کہیں تو لگے گا تو لادمی بات ہے کہ تیر اندادی اسے نہیں کہتے اسی طرح معافی مانگنا بھی اسے نہیں کہتے کہ آپ جینا وہ بلکل جینا وہ گھما کر یوں مار دیں کوئی تو معافکاری دے گا معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں اور اس کے دل کو جو رنج پہنچایا تھا وہ رنج زائل کرتے ہیں اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی غلطی پر ندامت محسوس کر رہے لہذا یہ احساسات کے نتیجے میں وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے معافی کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے تو لہذا معافی جہاں مانگنی ہے وہاں پر ایسے ہی مانگی جائے یہ جو بالکل ہی جانا وہ تیر تکے والی معافی ہے کسی جگہ فائدہ دے بھی سکتی ہے کہ جہاں پر بندوں نے حقوق ایسے ایک دوسرے کے ضائع نہیں کیے ہوئے لیکن پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس کا حق ضائع کیا ہوا اور بہت بڑی اور دو سو بندوں سے جدہ جدہ معافی مانگنا بظاہر مشکل ہوتا ہے اور اتنوں کی حق تلفی کی بھی نہیں ہوتی تو بندہ سب کو میسج کر دیتا ہے پھر جو جو معاف کر دے تو معافی بھی ہو جاتی ہے تو یوں ایک سرٹن لیول تک ایک حد تک یہ شہ اپنی جگہ مفید ہے لیکن جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا میں نے دل دکھایا اس کا حق ضائع کیا اسے میں نے تکلیف دی تو وہاں پر اڑتی اڑتی اور مبہم مبہم سی معافی جو ہے تو یہ پھر معافی نہیں بنے گی لہذا معافی مانگنے میں جو حقیقی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے کہ جسے کہتے ہیں معافی مانگنا کہ یار اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے وہی معافی مانگی جائے ورنہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب آئیسہ آئیسہ لوگ الٹا ناراض ہو رہے ہیں کہ یار یہ کونسا طریقہ ہوا ہے کہ بھئی جناب یوں کر کے مجھے بھیج دیا کہ بس سیجی معاف کر دینا تو ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنے ساروں سے معافی مانگی نہیں سکتا جیسے امیرے لیے سنت بھی مدنی چینل کے اوپر کئی مرتبہ جائے وہ اجتماعی ایک عوامی معافی مانگتے کہ میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو کسی کو تکلیف مہنچی تو مجھے معاف کر دیں وجہ ظاہر ہے کہ امیرے لیے سنت لوگوں کو جانتے نہیں ہیں اور کس کا جانے ان جانے میں کیا ہو گیا ہے اس کا پتا نہیں ہوتا تو اب ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک بندے سے رابطہ کرے جس کا نمبر بھی نہیں ہے جس کا پتا بھی نہیں ہے جس کا نام بھی پتا نہیں ہے تو وہ تو اس انداز میں کر سکتے ہیں یا اور اسی طرح کے جو افراد ہوں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کو پورا سال تنگ کر کے رکھا اور پورے جانا راتیں ان کی برباد کی اور شور شرابہ کیا اور اب آپ جناب جس کو کہتے ہیں کہ بس انڈر دا ٹیبل چھوٹی سی معافی آگے بڑھا دیں کہ جناب معاف کر دیں یہ معافی نہیں ہے یہ موسیقی